اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سی سی این پی راوٹ کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جی ہاں آج میں نے لیکچر نمبر جیہاں وہ کریکٹلی منشن کیا ہے آہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آہ اپنے جو لیکچر کی سلائیڈز میں لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو منشن کیا ہوا تھا باٹ ایکچلی وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور تھا اگر آپ سیکوینس کو دیکھیں تو اس لیے سوری پر داٹ اس لیکچر میں ہم نے وہ کریکشن کی تو یہ ہمارا لیکچر نمبر جو ہے وہ ٹوئنٹی فائیو ہے تو اپنی بی جی پی کی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بی جی پی کیا ہے what is bgp why to use bgp and why not to use bgp اور ہم نے ایک design concept دیکھا کہ bgp itself کیسے کام کرتا ہے between as autonomous system number کیا ہوتا ہے and other aspects دیکھیں so just to do a bit of recap on that تو دوبارہ سے ایک وہ repeat کرنے کے لیے just to get everyone کہ آپ سارے سمجھیں کہ bgp in a service provider network what is it now let's say this is the service provider cloud we can give it a name let's say this is ptcl and autonomous system number 01 اب autonomous system number 01 جو اس cloud کے اندر ہم نے یہ represent کیا ہے اب cloud basically میں نے آپ کو پچھلے لیکچے میں بتایا تھا کہ basically cloud کے اندر کیا ہوتا ہے cloud کے اندر different routers ہوتے ہیں switches ہوتے ہیں جو ایک بچھرے کو اپس میں connect کر رہے ہوتے ہیں basically what is the job of a router router ایک packet کو ایک interface سے لیتا ہے and pass it on to different interface اس کو ایک outbound interface سے باہر نکال دیتا ہے that's what routers do اب service provider cloud میں کیا ہوتا ہے کہ you have different routers جو کہ آپ کے edge پہ boundary پہ لگے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے cloud کے اندر you have different routers اب یہ جو boundary پہ لگے ہوتے ہیں routers they are peering with another service provider autonomous system اب depend on the service provider ہو سکتا ہے کہ جو ایک service provider صرف دو کے ساتھ پیئر کرے ہو سکتا ہے like in this case ہم جو ہے وہ پانچ different service providers کے ساتھ پیئر کر رہے ہیں بہت بڑے provider ہیں تو ہم جو ہے وہ پانچ different providers کے ساتھ یہاں پہ پیئر کر رہے ہیں resiliency ہے ہمارے پاس تو یہاں سے بھی ہمیں internet کے routers مل رہا ہے CUYC یہاں سے بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں using eBGV eBGP on all the peers ہم یہ جو point to point ہمارا connection ہے وہاں پہ ہم run کر رہے ہیں eBGP اب eBGP سے یہ نیٹورک ہمارے یہ سارے کے سارے AS کے اندر آرہے ہیں from five different places لیکن جب یہ routes ان routers تک پہنچیں گے تو ان routers تک یہ سارے routes پہنچیں گے تو اس particular router کے پاس ادھر سے بھی routes آئیں گے 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 اب I am not going into very much detail کہ یہ سارے کے سارے routes اس تک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے there are other technical considerations جو کہ آپ کو لینی پڑھیں گی like کہ آپ route reflector use کر رہے ہو کہ نہیں یا آپ فل میں شائع بیٹی پی کر رہے ہو کہ نہیں but اس کو آپ تھوڑا سا later on کے لیے چھوڑیں ہم وہ تھوڑا بعد میں discuss کرتے ہیں but let's assume کہ آپ کے پاس یہ پانچوں کے پانچوں routes جو ہیں پانچوں پیرنگ کی طرف سے آپ کے پاس ادھر آ رہے ہیں اب let's say let's consider one route ایک route کو لیتے ہیں let's say a route towards 8.8.8 اب یہ 8.8.8 کی طرف جو route ہے وہ پانچوں طرف سے آپ کے پاس learn ہو رہا ہے but اب کیا پانچوں طرف سے learn ہوگا تو آپ کیا کریں گے آپ اس میں سے ایک route کو select کریں گے based on metric value and trust me BGP کا metric is not simple BGP کا metric سب سے زیادہ complex metric ہے out of all the routing protocols that we have studied so far تو BGP کا metric جو ہے وہ بالکل بھی simple نہیں ہے اس میں اس میں اتنی زیادہ flexibility ہے اتنی زیادہ complexity ہے کہ آپ کسی بھی routes کو manipulate کر سکتے اور technically to anything but metric کی discussion کو بھی ہم تھوڑا later on کے لیے چھوڑتے ہیں but the point here is کہ آپ EBGP run کرتے ہیں different providers کے ساتھ اور EBGP کی طرف سے آپ کے پاس جو routes آپ کے internal network کے اندر آتے ہیں اور وہ internal network کے اندر propagate ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو peers یہ جو different autonomous systems ہیں یہ بھی آگے different autonomous systems کے ساتھ peer کریں اور پھر وہ جن کے ساتھ peer کریں گے وہ آگے بھی different autonomous system کے ساتھ peer کریں گے تو یہ اس طرح ایک chain of events chain of آپ autonomous system number بن جاتا ہے جس سے ہم internet کہتے ہیں تو it's all big world لیکن اگر اس internet کے اندر آپ dig down ہو تھوڑا اسے zoom in کر دیکھیں تو all you will see is these clouds آپ کو یہ different clouds نظر آئیں گے جو آپ اس میں ایک دوسرے سے connected internet is a big world میں آپ کو کچھ لے لیکچر میں جیسے بتایا تھا کہ internet اس وقت internet کے اندر there are about more than 500,000 routes جو کہ internet پہ advertise ہو رہے ہیں and is growing day by day we'll look at that little bit later as well let's come back to our lecture so یہ تھا ہمارا تھوڑا سا recap just to understand you کہ آپ کو دوبارہ سے understanding کرانے کے لیے کہ service provider network اور ایک autonomous system جو ہے وہ کیسے EVGP run کرتا ہے different autonomous system کے اندر اور اس کے routes propagate کیسے ہوتے ہیں within its own autonomous system number جو کہ ہم نے بہت زیادہ great detail میں اب discuss نہیں تو اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے is a rule of VGP اس میں ایک RFC لکھی گئی ہے RFC 1771 I don't know آپ میں سے کسی نے آج تک RFC دیکھی ہے کے نہیں let me show you RFC پہ اگر ہم جائیں let's see let me just do this let me say RFC 1771 and there is the RFC RFC is a very boring document بالکل ایک white paper ہوتا ہے جیسے کسی نے type writer سے type ki آو اور اس کو پڑھ نا is like proper boring کام ہے لیکن یہ document ایک ایسا document ہے جو industry کے standards کو define کرتا industry میں جتنے بھی standards ہیں جن پہ RFC لکھی گئی ہے وہ exactly اس format میں اس طرح کے documents میں available ہیں یہ جو RFC 1771 is on a BGP اور اس RFC میں سے ایک جو سب سے important point جو میں نے اپنی slide میں دیا ہو ہے اس کو دیکھتے ہیں what does it say says BGP does not enable one AS to send traffic to neighboring AS AS being autonomous system intending intending the traffic take a different route from that taken by traffic originating in the neighboring AS I believe کہ آپ confused ہوں گے اس پورے sentence کو دیکھے so let's just quickly discuss on that what is that what does that mean so let's bring my whiteboard in simple steps اگر میں آپ کو بہت ہی simple steps میں بتاؤ it means کہ you let me write it again it means you cannot tell anyone how to route their traffic that's it وہ جو پورا complicated sentence تھا that's what it means now technically دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ let's say میں کہتا ہوں کہ یہ customer ہے customer router ہے یہ peer car رہا to those service providers پہ دو autonomous system سے so i am running an ebgp between them this is being autonomous system number one and this is being autonomous system number two یہ rfc ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ میرے routes کا control تو میرے پاس ہے میں decide کر سکتا ہوں کہ whether i want to go this way or whether i want to go this way یہ میں decide کر سکتا ہوں اور وہ کس basis میں decide کرنگا that we will talk about little bit later so don't worry about that but let's say میں کہتا ہوں کہ میں اس path کو prefer کرتا ہوں but what i can't say let's say کہ یہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ یہ دونوں سر AS autonomous system number یہ پہ AS 03 سے connected and یہاں پہ ہماری destination ہے کوئی server ہے جسے ہم reach کر رہے ہیں تو میں یہ تو decide کر سکتا ہوں کہ میں locally router سے بائر کیسے جاؤں گا different tweaking کر کے میں یہ decide کر سکتا ہوں but جب یہاں سے traffic میری نکل جائے گی اب یہ autonomous system number میں چلی گی let's say کہ میں اس path کو prefer کیا تو AS 01 میں جب یہ چلی گی تو میں AS 01 کو نہیں بتا سکتا کہ how do you route your traffic because میں ان کے routes کی management نہیں کرتا وہ اپنے routes کی management خود کرتے ہیں تو it might be possible کہ جب آپ AS 01 سے ہوتے AS 03 میں جائیں لیکن آپ کی جو return traffic ہے AS 03 اس چیز کو prefer کر رہا ہو تو آپ کا return path ہے وہ یہاں سے واپس آئے there is no guarantee of that آپ AS 01 کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سی traffic کو کس طرف route کرنا ہے تو اس case میں آپ یہ جو traffic آپ نے originate کی ہے AS 01 کو آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کی return traffic جو ہے اسی رستے سے واپس آئے کسی اور رستے سے واپس نہ آئے so that's what this RFC mean کیونکہ ہر ایک autonomous system اپنے routes کا خود ذمہ دار ہے آپ اس autonomous system کے management کو اس کے admin کو کسی بھی طریقے سے influence نہیں کر سکتے اچھا اس میں کچھ technicalities ہیں مطلب I'm not saying this is impossible but there are ways اور وہ طریقے بھی کیسے ہیں وہ طریقے کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ ان سے ایک قسم کی help اور you can say ایک کچھ آپ routes کو اس طرح سے tweak کر سکتے ہو کہ جب وہ routes AS01 کو ملیں گے AS01 ان کو دیکھ کے کہے اوکی میں ان routes کو اس ہی سائی پہ دوبارہ واپس کروں گا واپس send کروں گا تو some tweaking you can do کہ آپ ان سے request کر سکتے ہو کہ اس route کو واپس اس رستے میرے پاس بھیجو کسی اور رستے اس کو پریفر نہیں کرو اور we can have also this situation where if i will say میں سار equipment delete کرتا ہوں and let's go back this is the customer آپ کے پاس دو AS numbers ہے AS01 and AS02 یہ پہ لیچ سے آپ کا server پڑھا اور آپ کی یہاں پہ ایک autonomous system سے ان دونوں نے پیر کیا ہو تو again as i said کہ آپ یہ تو decide کر سکتے ہو traffic کس طرف جائے initially to begin with but آپ یہ نہیں decide کر سکتے کہ AS1 کو یہ نہیں بول سکتے کہ اس traffic کو سرور تک لے کے جاؤ اور واپس اس سرور سے لیتے ہو میرے پاس واپس لے کے آؤ ہو سکتا ہے اس کے پاس different policy لگی ہو کہ آپ traffic یہاں جائے یہاں پہ آئے اور یہاں سے نکل کے یہاں سے کو نہ بیجو سو دیس تا ہول سینیریو آف 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 سی آف سی اگر آپ ایک service provider ہو آپ ایک autonomous system کو manage کر رہے ہو آپ نہیں چاہوگے کہ آپ کو روز کی جناب ہزار emails آ رہی ہوں کہ نہیں میری traffic کو اس طرح بیجو میری traffic کو بیجو میری traffic کو بیجو بھئی یہ میرا autonomous system ہے میں جیسے چاہوں گا traffic بیجو گا that's the rule of internet تمام service providers ایسے ہی کرتے ہیں the next thing is looking at bgp neighbor formation کہ bgp neighbor formation کیسے ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ bgp neighbors always you have to manually configure so you have to go in the bgp syntax you will say router bgp and then autonomous system one two جو بھی autonomous system ہے and then statically آپ neighbors کی command دے کے neighbor ka ip address دو گے and then this is how you configure the neighbors it is not like igp i mean what do you do in igp let's leave it for couple of minutes third point is cover so let's look at the second point so the second point is TCP port 179 needs to be allowed if any filtering is applied now why is that we have been started we said bgp is not really a routing protocol it's sort of like an application and we have many applications have you know www https what are they they are TCP applications why are the TCP application they have some port numbers جس پہ وہ کام کرتی ہیں www کام کرتی ہے on port 80 https port number is 443 that's their layer 4 information کہ TCP is TCP port number udp port number but bgp because as we mentioned bgp is the application it runs on TCP TCP jab run hoota hai so there is a very first thing what does TCP do jab woh session initialize kerti hai now come on this is a CCNA question TCP 3 way handshake remember that what is TCP 3 way handshake if people this not to seriously you need to go back and study it all saab saab pahle kya hoota hai sin request jati hai sin request client us ka reply kerta hai with sin act and then acknowledgement this is the TCP 3 way handshake to bgp as being a TCP application جو port 179 پہ کام کرتی ہے guess what it will do جب وہ اپنے session کو initialize کرے گی it will do 3 way handshake سب سے پہلے 3 way handshake کرے گی اور وہ کون سی port پہ 3 way handshake کرے گی on which port bgp will work تو جب sin request جائے گی اس router تک تو اس router کی port number 179 پہ جائے گی اسی طرح جب اس router سے اس router پہ 3 way handshake ہوگا تو یہ 179 پہ ہوگا depend on which is server which is client but both happens in port number 179 that's why i said کہ اگر کوئی filtering ہے جس میں port 179 blocked ہے that's it آپ کی bgp کی neighbors shift جو ہے وہ آپ نہیں ہوگی وہ down ہی رہے گی بیکاوز آپ کی جو actual transport ہے وہ down ہے آپ لیئر 4 آپ نے اس کو block کیا اب third point is network advertisement work differently than IGP what does that mean what happen when you have OSPF and you say network let's say this is a router this is a router and you have 10 0 0 0 slash 24 and under OSPF you give this statement network 10 0 0 0 0 0 0 255 area 0 یہ network statement IGP میں کیا کر تھی ہے یہ network statement یہ کر ہے کہ یہ network کو دیکھے گی اس mask کو دیکھے گی router کے جتنے بھی interfaces سب پہ جائے گی اور دیکھے گی کہ کس interface کے اوپر یہ network run ہو رہا ہے ip addressing سے پتہ پتہ چل جائے گا اس interface کے اوپر ospf کے process کو on کر دے گی تو let's say اس particular interface پہ run ہو رہا ہے یہ 10 کا network 0.0.0 24 report اس interface کے اوپر ospf کا process on ہو جائے گا that's what network statement does in any igp ospf لے لیں آپ rip لے لیں آپ eigrp لے لیں even in eigrp جب network statement دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ network statement وہ subnet کو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کس interface کے اوپر subnet run ہو رہا ہے اس interface کے اوپر جا ki eigrp process کو on کر دے گی this is how on both side it happens on both routers اور دونوں interfaces پہ جب یہ ospf یا eigrp کا process on ہوتا ہے تو آپ کی neighbors ship form ہوتی ہے this is not what happen in bgp in bgp this is as01 this is as02 first of all you have to give a static neighbor command neighbor جو بھی اس interface کے side ka ip address ہو ga ip address and then the autonomous system number we'll look at the exact syntax little bit later on ab is neighbor command se صرف آپ کا neighbor up ہو گا when you go into bgp you will only see the neighbor being up آپ کو network advertisement نظر نہیں آئے گی اگر میں bgp میں جا کے یہ کہتا ہوں network 10. 0. 0. 0. 0. mask 255. 255. 255. 255. 0. bgp میں یہ command کیا کرے گی یہ command جائے گی routing table کے اندر rib کے اندر routing table کے اندر دیکھے گی کہ کیا میرے routing table کے اندر یہ subnet موجود ہے کر کرے گا اپنے neighbor کو اگر یہ routing table کے اندر نہ ہو تو guess what یہ bgp rib کے اندر نہیں جائے گا اور bgp rib اسے اپنے neighbor کی طرف advertise نہیں کرے گا so there are two different things the network command ہے وہ differently work کرتی ہے in bgp and it works differently in igp جو کہ ابھی ہم نے discuss کیا اور اسے ہم اپنی lab کے اندر ڈیٹیل سے اسے دیکھیں گے کی کیا جیسے کہ bgp میں بھی different tables ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی table کا نام لیا ہمارے پاس ایک تو ہے routing table rib routing information base پھر ہمارے پاس ہے bgp rib pgp کا table and then we have a forwarding table fib forwarding information base اور جو آج کا لم سب سے جو fastest method use کرتے ہیں for our forwarding information base is self اب اسی طرح جیسے different tables ہیں ہمارے پاس bgp کے different packets ہیں اور different states ہیں bgp جب neighbor form کرتا ہے سب سے پہلے جو bgp اپنا neighbor formation کے لیے three way hand shake کرنے کے بعد جو packet بھیجتا ہے open packet open packet mean کہ me peering establish کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ دوسرے اپنے neighbor کو بتا رہے ہو کہ i'm trying to establish a neighbors with you اب یہ open message دونوں طرف سے آنا چاہیے اس router سے بھی اور اس router سے بھی یہ دونوں طرف سے exchange ہوگا اور اس open message کے اندر pgp path کے جو different attributes ہوتے ہیں different آپ network اگر advertise کر رہے ہیں پہلی advertisement کے اندر اور آپ path selection میں کون کون سی چیز آپ نے mention کی ہوئی ہے آپ کی configuration کو دیکھ کے وہ ساری چیزیں یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اب let's save open message exchange ہو گے and آپ کا neighbor جو ہے وہ up ہو گیا then کیوں کہ یہ TCP protocol ہے all it will do is keep alive یہ keep alive send کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو are you there are you there are you there and that's it اس میں hello timers یا اس طرح کی چیز جو باقی IGPs میں ہم نے دیکھی ہے وہ use نہیں ہوتی regular intervals پہ keep alive send کی جاتے ہیں just to see کہ کیا neighbor وہاں پہ موجود ہے یا کوئی problem تو نہیں ہے stuff like that then اگر neighbor کے پاس کوئی issue ہوا let's say اگر ہمارے پاس کچھ یوں کچھ problem ہے کہ ہمارا جو layer one ہے وہ ہمارے پاس router ہے یہ router آگے connected ہے service provider switch کے ساتھ یہ service provider switch یہ آگے کسی اور switch کے ساتھ connected ہے اور یہ دوسرا router ہے let's say کہ اگر یہ portion آپ کا کسی طرف سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اب آپ کی یہ ports ساتھ آپ رہیں گے then what will happen آپ کو notification ملے گی from neighbors یہ exactly صحیح example نہیں ہے let's do it this way let's say کوئی admin آتا ہے اس router کے اوپر اور bgp کی config کے ساتھ چھڑا چھڑی کرتا ہے اور کچھ statements جو ہے وہ delete کر دیتا اٹانومر system change کر دیتا ہے اب یہ جو router ہے اس کو notification بیجے گا اور بولے گا کہ sorry i've lost you میں تمہارے ساتھ اب جو ہے وہ peer نہیں کر سکتا for whatever reason so notification is bad in bgp جب بھی آپ notification message دیکھو that's bad کوئی نہ کوئی issue ہی آیا ہوئے گا آپ کے پاس notification message کے اندر and then the fourth type is update جس میں let's say میں کچھ networks کو advertise کرتا ہوں تو یہ router ایک update بھیجے گا اور اس update کے اندر ان advertisement کو ایک packet بنا کے وہ اس neighbor کو بتائے گا کہ میں یہ network بھی advertise کر رہا ہوں تو جانا ہے تو go through me اور جب یہ advertisement اسے ملیں گی تو یہ it will go through اس path selection process اپنا جو metric کا process ہے اس سے جائے گا اور وہ اپنے bgp table اور routing table میں ان کو include کر لے گا اسی طرح سے bgp کی states کیا ہے سب سے پہلے اگر تو آپ نے صرف neighbor configure کیا ہے اس router کے اوپر اس router پہ نہیں کیا تو آپ بگی پی نیبر بینگ آئیڈل جب آپ نیبر دونوں طرف کنفیگر کرتے ہو تو first of all you will see آئیڈل and then it will go to open sent کیونکہ آپ open message بیج گے active نہیں ہونا چاہیے neighbor active mean bad اگر آپ دیکھیں کہ آپ neighbor idle and active is کے beach flap ہو رہا ہے that sounds like some sort of layer one problem تو یا تو یہاں پہ cable کی problem ہے یا بیچ میں اگر یہ point to point link ہے تو cable کی problem ہے اور اگر بیچ میں کوئی different switches اٹیش ہے یا optical path ہے تو بیچ میں بھی problem ہو سکتی ہے that's why یہ idle to active flap کر رہا ہے تو that suggest کہ کوئی layer 1 problem ہو سکتی ہے بٹ اگر layer 1 میں سب ٹھیک ہے layer 2 سب ٹھیک ہے کوئی problem نہیں ہے تو it will do open send router open send بیجے کنفرم exchange کر لیں گے تو you will see established and this is the stable state of bgp you should see کہ آپ کا neighbor جو ہے وہ established state میں ہو نا چاہیے which is a stable state تو یہ تو رہی ابھی تک ہماری theoretical talk جو ہم نے کی اپنے دونے lectures کے اندر بیجی پی وات is بیجی پی بیجی پی بیجی پی کیا ہے autonomous system کیا ہے autonomous system دوسرے autonomous system کے ساتھ پیر کیسے کرتا ہے اس کے different رف سی ایک دیکھی کہ internet جنرل رول کیا ہے بیجی پی 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 سٹیٹس کون کون سی ہیں یہ آپ ایک چیز mention کرتا چلوں کہ میں بیجی پی کی اس اپنے lectures کو تھوڑا سا different کروں گا than other جو ہم نے آئی جی پی کے lectures کیے تھے جس میں ہم نے پہلے ساری تھیوری جو ہے اس کو study کیا تھا اور پھر ہم نے لیب کی تھی اور لیب تین سے چار lectures تک چلتی تھی میں بیجی پی کے ساتھ کیا کروں گا کہ ہم اس لیب کریں گے اور دیکھیں گے کیسے فارم ہوتی ہے کیونکہ بہت آپ سے بہت سے لوگوں کے لیے بی جی پی جو ابھی تک آپ نے study نہیں کیا کیونکہ CCNA میں BGP پڑھایا نہیں جاتا EIGRP OSPF CCNA میں بلکل پڑھایا جاتا ہے آپ کو تھوڑا بہت hands on already ہو چکا ہوتا CCNA side میں لیکن CCNP side میں اس لیے چلو آپ ایک دفعہ theory پڑھ لو and then we'll discuss whatever we discussed in theory ہم practical کر کے دیکھتے لیکن BGP میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں آپ 6 lecture theory کے دے دوں اور 7 lecture تک جب lab کی باری ہے آپ بولیں sir what is even BGP we don't even know that تو اس میں کوئی ایسی lab میں کوئی written نہیں لکھی ہے we'll just go with the flow ہم دیکھیں گے ایک lab کریں گے ایک چھوٹی lab کریں گے اس lecture کے اندر تھوڑا سا لمبا ہوگا یہ lecture but again اس BGP میں اپنے آپ کو stop نہیں کر سکتا مجھے بہت سی request ملی بگ پڑھ نا بگ پڑھ نا بگ پڑھ نا بگ لے there is so much detail in BGP literally میں BGP کے لیے شاید 25 to 30 lectures record کر سکتا ہوں but بہت زیادہ out of scope ہو جائے گا and I don't want to get into that میں کوشش کروں گا کہ آپ کو CCNP level میں جتنا covered ہے وہ پڑھ اؤ اور again تھوڑا سا اسے جیسے باقی protocols میں بھی ہم نے کیا تھوڑا ہم تھیوری کریں گے پھر لیب کریں گے پھر تھیوری کریں گے لیب کریں گے تاکہ آپ in touch رہو کہ تھیوری کیا تھی اور اسے ہم implement کر کے دیکھیں گے پھر تھیوری دیکھیں گے پھر implement کر کے دیکھیں گے so sort of like that so I think let's just jump on to the lab جیسے میں نے کہ lab ایسی pre written لکھی نہیں ہے یہ topology ہے یہ customer کی site customer a اور customer a کا یہ subnet ہے جو یہ اپنی LAN کے اندر run کر رہا 100 1 1 0 public subnet ہے اور اس کے کچھ یہاں پہ servers پڑے ہیں جو کہ اس subnet سے related ہیں جن کو یہ subnet assign ہوا یہ public subnet ہے تو people sitting in the internet وہ اس تک پہنچنا چاہ رہے ہیں it could be a web server is company it could be a email server for this company it could be any server or any application which you want internet people to reach تو یہ آپ کا internet ہے اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ router 3 جو ہے یہ دو جگہ پیر کر رہا ہے router 1 کے ساتھ اور router 2 کے ساتھ isp 1 isp 1 isp 2 isp 2 اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ peering کیسے کرتے ہیں abdp network advertise کیسے کرتے ہیں اور some other verification so let's look into that تو یہ ہماری topology اور اس topology کو اب میں اس کا terminal لے کے ہوں یہاں پہ تو میں نے اس وقت زیادہ کچھ نہیں سوائے basic ip addressing کے میں نے کچھ بھی نہیں کیا رہا ہے so if i show you show ip interface brief یہ ہمارا customer a router ہے اور جیسے کہ آپ اپنی stopology دیکھیں تو customer a کا جو link isp1 کو جا رہا ہے اس کا subnet ہے 31 110 اور جو isp2 کو جا رہا ہے وہ 32 110 so that's what you can see یہ link جو ہے وہ isp1 کو جا رہا ہے اور یہ link isp2 کو جا رہا ہے اور یہ customer کا اپنا جو lan کی طرف ip address ہے جو customer کے switch سے attached ہے اس طرف جا رہا ہے اور ایک آمنے back ڈی آؤ اسی طرح isp1 جو ip interface brief ٹھیک ہے آؤ again simple basic ip addressing اور سب سے پہلے تو transport چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری ping جو ہے وہ customer کے router تک ہو رہی ہے کے نہیں absolutely working fine جو ip interface brief size increase کر دیتا ہوں اور یہ isp2 کی طرف سے بھی test کر کے دیکھتے ہیں 32.1.3 and it's going absolutely fun تو ہماری ہمیں یہ پتا کہ ہماری transport جو ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے so now let's go on customer if and let's do bgp config so یہاں پہ آپ اگر diagram میں دیکھیں تو customer کا بھی اپنا ایک autonomous system number ہے customer نے بھی آیا کے پاس گیا اور اس نے ایک autonomous system اپنا public autonomous system purchase کیا اس اس 3 تو ہم customer کے router پہ جائیں گے and we'll say router bgp وہ کیا مانگ رہا ہے کہ autonomous system number بتائیں autonomous system number ہے 3 اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں اب اگر میں اس کو کو کوئی اور autonomous system assign کروں گا router کو let's say 1 یہ مجھے error دے گا کہے گا کہ bgp is already running as is 3 تو آپ کسی بھی router پہ bgp کے ایک سے زیادہ instance run نہیں کر سکتے ہے it's not like igp آپ ospf کے multiple instance run کر سکتے ہیں آپ eigrp کے multiple instance run کر سکتے ہیں اور ہم نے redistribution کے lab میں دیکھا بھی ہے کہ ایک جگہ eigrp لیکن bgp کے case میں ایسا نہیں ایک دفعہ آپ نے assign کر کہ اس کو configuration دے دی تو آپ اس کا autonomous system change نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ پورا autonomous system delete کرنا پڑے گا so no router bgp 3 and then you will say router bgp 1 and then آپ کی command accept ہوگی but ابھی مجھے بgp 3 پر جانا پڑے گا so no router bgp 1 and then router bgp autonomous system is 3 look at the number of commands بہت ساری commands سار اتنا بڑا protocol ہے جی internet کا protocol ہے اور اس پہ جناب اتنے lecture ہو سکتے ہیں اور یہ ہے وہ look at this کہ اتنی commands بس نہیں let me show you this look at this now yes so آپ کی جو ساری کی ساری commands ہیں وہ actually neighbor کے ساتھ آتی so let's do this let's configure the neighbor so ابھی میں configure کرنا ہے ایک neighbor towards isp1 تو مجھے اس link پہ vgp neighbor run کرنا ہے تو میرے neighbor کا ip address ہے وہ ہے 31.1.1.1.1 جو link isp1 سے آ رہا ہے so i will say neighbor 31.1.1.1 and then سب سے پہلے مجھے یہ command چاہیے remote as remote as means کہ میرے جو neighbor کا autonomous system number وہ kya ہے وہ same تو نہیں ہے تو وہ ہے ہمارے پاس one and now i can say enter اب میں isp1 mein jaun ga and i will do same thing i will do router bgp isp1 ka autonomous system number a one and then i will say neighbor 31.1.1.3 remote as is customer ka as number kon sa hai three this to verify you will have show ip bgp summary it says active give it some time there we go now you wonder kie kia kia routing protocol in the planet so it can take some time for the neighborship to come up so don't worry about it even x a minute bhi lag sakta hai for the neighborship to come up depend on what router platform you using man both different scenarios dek a literally sometime to a sa ho ta kia you waiting up in star kari in star kari in star kari neighbor up ni start troubleshooting a man two three troubleshooting kia kia trace root kia and then suddenly the neighbor comes up so just be patient a gara ha ki transport hik hai to a kai neighbor up hoga and a sa steps correctly follow kia ab again dekhti hai show ip bgp summary is telling me the neighbor ip address version which is 4 kinkai ip 4 use kar raha then the as number which is the neighbor as number case neighbor ka as number koon sa hai which is 3 joh customer side ka message receive koon ap ko keep alive joh message receive kate ho not the keep alive the open message open confirm update message notification message unki baat karo message receive for message send for input queue output queue yaha pe a mishan zero hona chahiye because you should never see anything above zero kyun kyun ka matlab hai ki aap ki joh bgp ke packets hai joh bgp ke open packets hai open confirm packets hai woh kai na kai queue ho raya to that means link me congestion hai to bgp packets kyun nahi hona chahi that's a bad design that's a bad design and then up down so how long the neighbors in up for one minute eight second and then finally is state or pfx kuch is ka output yaha pfx mean prefix received ap thoda sa ma up per jau so yaha phe phele aap kya raha tha is state raya thi which is active abhi aap kya mil raya zero so zero is good that means kya neighbor up properly up is functional is working neighborhood ship me ko problem we will see kya zero johai ye kab increment kerega going from customer a so verify from there show ip bgp summary we are seeing same thing zero mean fine active neighbor aap kya even 3 minutes active sorry not active active is bad 3 minutes aap established if I say show ip bgp neighbor and then the ip address so yaha pere mujhe kaafi sari detail bgp version kohm sa use karri hai for last read last time man kab joh hai wo is ko read kia tha hold time is 180 seconds 3 minutes mean agar kis reason se mera joh neighbor hai wo down ho ta hai so I will wait three minutes before I consider him down so let's say layer one mein koi problem ho ghi hai until unless aap notification nai mila notification mila to woh for down ho jai ga nai notification nai mila layer one down ho ghi ki hai layer one kai se cut ki hai so that means ye customer a ka joh router hai ye teen minute intazar karega before it consider ke mera joh neighbor hai wo down that's a huge timing aaj kal ki organization no way it nai it nai zi dha time ko woh absorb nai karegi but there are other ways there are other tweaking you can do loop joh apko faster convergence deti hai but that's not the topic here keep alive is 60 seconds every 60 seconds is just sending a keep alive ke bhi are you there are you there are you there here you seeing different statuses like kitne open message mein sent kar chukau aur kitne receive kar chukau ab let's say if you do this command and you see 30 sent open message kiaap sent to kar rhe ho lekin a pki receiving me problem hai to there is a problem in a transport is keep alive every 60 second is doing to is work abhi tak five receive kar chukau total six sent and six received messages and is hi kitne prefix me re paas sent kar raha ho ya kitne subnet kitne prefix receive kar raha is wukk so look at it again a pki joh messages a year increase kare le open message will same kyun open message tab hi jata hai jab a neighbor ship joh hai wo establish ho rhi ho rhi and that's it us ke ba jah notification jah tiyan ya updates jah keep alive jah jah route refresh jah that's it now is p1 way a link up ho gya ab méni kya karen with isp2 joh have my neighbor to establish kareunga lakin thwoda sa differently my neighbor is ternah establish kareunga 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 to this loopback ip not to this ip address just to give you understanding kareunga 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 but let's see کہ ابھی اس وقت یہ capture کرتا ہے یا نہیں and let's start the wire shock as well in the meantime تو در real time میں دیکھیں گے کہ actual transport میں ہو کیا رہا ہے so what we will do we will go on customer show ip interface brief ہمیں جو دوسرا neighbor ہے وہ اس link پر چاہیے pgp neighbor and we will do router bgp ڈی 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 میں جب ایک م SG steel چیئے ڈی 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 مجھے neighbor چاہیے دوسرے کے router 2 کے loopback کی طرح so 2.2.2 2.2 remote AS is 2 ISP2 کا remote AS ہے وہ ہے 2 یہ enter کیا میں نے اسی طرح میں ISP2 پہ گیا اور ISP2 پہ بھی یہی کام کیا کہ میں نے جو neighbor ship کرنی ہے وہ کرنی ہے router 3 کے loopback کے اوپر not this interface so اب loopback to loopback session ہو رہا ہے so I'll say router bgp 2 neighbor neighbor 2.2.2.2 sorry 3.3.3.3 remote AS is 3 اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے وائز شاک نے ابھی تک کچھ بھی capture نہیں کیا کوئی bgp کا کوئی بھی message کچھ بھی نہیں آرہا سوائے cdp کے یہ کچھ loops messages آرہے ہیں اس کے علاوہ bgp کا ہمارے پاس کوئی message ابھی تک نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ میں neighbor کر رہا ہوں 3.3.3.3 کے پاس but کیا میرے پاس route بھی ہے 3.3.3 تک جانے کا نہیں تو میں اس تک جاؤں گا کیسے میرے پاس route ہی نہیں same thing here route ہی نہیں تو let's give it a static route ڈیو گوڈیو 3.3.3.3 گوڈیو isp 2 and then same thing on the isp if you want to go to 2.2.2.2 2 go to 32.1.1 dot 3 اب ہمارے پاس route آ گیا اور customer a do show ip route 3.3.3.3 can i ping 3.3.3.3 of course i can you know what مجھے یہ ping بھی جو ہے وہ y shark میں نظر نہیں آ رہا ہے that means کہ یہ اس کو properly capture نہیں کہ گا let me just do it again stop the capture stop the capture again نہیں میں دوسری بھائی shark جو ہے for some reason is not working تو مجھے اس دیکھنا پڑے گا پر what we can probably do is debug ipbgp on both side to debug ipbgp and let me just do show run pipe section route ipbgp and want to see do show ipbgp summary so i can see the neighbors ship here leken idle that means kya abhi apas mein communicate hini ka rai usko koi open message zonoh torp sa nahi mila so let's do one thing let's do clear ipbgp clear mean kai isko reestablish kero dubara se shuru kero because man ne wo debug apply kia so let's see what it does and do clear ipbgp 3.3.3.3.3 if i do if i do اسی لیے میں I wanted the Y sharp because یہاں پہ مجھے دکھانا اصل میں یہ تھا کہ جب آپ EBGP peering کرتے ہیں so the way it works I'll have to show you on the whiteboard now اب کوئی option نہیں ہے میرے پاس پہلی چیز کہ جب آپ ایک router سے دوسرے router پہ EBGP neighbor relationship run کرتے ہیں تو جب یہ router 1 let's say یہ router 2 ہے router 1 router 2 کی طرف packets بھیجتا ہے تو اگر تو آپ نے BGP کی configuration میں mention نہیں کیا کہ کون سے interface سے یہ packet source کرو تو by default یہ اس interface سے source کرے گا جہاں سے packets بائے جا رہا ہے اگر یہ اگر یہ ethernet 0 0 ہے یہ fast ethernet 0 اور یہاں پہ آپ run کر رہے ہو 10.1.1.0 24 یہ ہے .1 اور یہ .2 جب یہ packet یہاں جائیں گے router 2 پہ from r1 تو یہ source ہوں گے 10.1.1.1 سے that will be source اور اس کی جو TTL ہوگی time to live value for eBGP وہ ہوگی 1 اسی طرح جب router 2 سے packet آئیں گے وہ source کہاں سے ہوں گے 10.1.1.2 سے اور ان کی بھی TTL ہوگی 1 اب in our scenario جب کہ ہم eBGP neighbor کر رہے ہیں on loopback 1.1.1.1 2.2.2.2 تو سب سے پہلے تو ہمیں BGP کو یہ بتانا ہے کہ جب BGP کے packets آپ نے router 2 کو بھیجنے ہے تو ایک تو انہیں source کرنا ہے from loopback اور دوسرا کیونکہ TTL 1 ہے تو کیا TTL 1 اس case میں کام کرے گی اگر میں نے یہاں سے neighbor بنانا ہے on router 2 loopback تو don't you think کہ یہ تو 1 hop and then 2 hops ہیں تو جب TTL ہوگی 1 تو TTL تو یہاں سے جائے گی یہاں پہ جا کہ بس expire ہو جائے گی وہ loopback تک تو پہنچے گی نہیں اور اسی طرح other way around بھی تو یہاں پہ TTL کی جو value ہے اس کو increase کرنا ہے 2 to whatever value اس وقت ہمارے لئے دو کافی ہے اس لئے اگر ہم ہمارے پاس یہ سینیریو ہے بی جی پی ایک وائد protocol 4 اس کا loopback اس کا loopback and i can say کہ we can have e bgp neighbor between these two loopback لیکن اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک تو اپنے packets کو ان loopback سے source کرنا پڑے گا دوسرا look at the TTL ایک دو تین چار four hops by default e bgp کی TTL رہے گی one لیکن اگر four hops away آپ neighbor ہے تو that's it آپ neighbor آپ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو 4 یا 5 ایک extra hops دینے پڑے گا یہ ہمارے case میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو میں customer a پہ جاؤ گا اور میں راؤٹر bgp 3 neighbor 2.2.2.2 اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری commands neighbor کے بعد ہوتی ہیں جو کچھ بھی آپ میں کرنا ہے neighbor 2.2.2.2 یا neighbor اور ip address اس کے بعد آپ mention کروگے so you will say neighbor 2.2.2 update source is loopback 0 0 کہ آپ جب packets neighbor کی طرف بھیج رہے ہو تو source it from my loopback which is 3.3.3.3 3.3 جب آپ اگر میرا کرنا پڑے neighbor 2.2.2.2 and ہمیں یہ command چاہیے ebgp multi hop اب اب آپ 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 سکتے ہیں between 1 to 255 ہماری case میں 2 hops ہیں لیکن اگر میں اس کو یہ پہ enter کر دوں گا that means 255 اگر میں number of hops mention نہیں کرتا تو it means 255 اب آپ دیکھیں کہ آپ کا open message جو ہے وہ generate ہرہا do show ip bgp summary لیکن again وہ active ہو گیا کیونکہ other side سے کوئی اس کی transport نہیں ہے دوسری side سے اس کو جواب نہیں آرہا we need to do same thing here first of all let's look at the full config do so اب یہ کیا کرے گا بار بار open message generate کرے گا do show run pipe section router bgp so یہ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہاری ساری commands جو ہیں وہ neighbor کے بعد آئیں تو جو بھی آپ نے neighbor کو shut down کرنا ہے تو اگر میں نے neighbor 2.2.2 shut down no shut کرنا no neighbor 2.2.2 shut down so everything جو بھی آپ نے bgp کے اندر assign کرنا ہے وہ کچھ attributes ہیں جو globally assign ہوتے ہیں which means کہ وہ سارے neighbors کو جائیں گے لیکن اگر specific neighbor کے اوپر کچھ چیزیں لگانی ہے کچھ configuration لگانی ہے so you will do neighbor ip address and then the command i'll go on isp2 i'll say router bgp to neighbor 3.3.3.3 سب سے پہلے update source loopback 0 and then ttl issue neighbor 3.3.3.3 e vgp multi hop which is to اگر میں ادھر ہی enter کروں گا to 255 now jab open message generate ہو گا so you should see ke ab ab ke jo bgp ka open phele message jayega pheer open confirm aur pheer aapke woh sari advertisement ho go and now he's saying no route to peer why do show run pipe section router bgp do show ip route 2.2.2.2 show run pipe include ip route phele bhi dhe raha tha mh go dh nhi kiya k woh k r no route to this this oh yeh to mehra aapna route hai to mehne aapna hi route dhe dhi hai sorry my bad aap logu so k bol rhi ho k k k sari woh aapne gulaf k dhiya but never mind ii then this way mh nhi konza dhi do show run ip route should have two dot two other way around the area سیکھ کوئی باتن IPROUTE 3.3.3.3 32.1.1.3 اور پر ایسا IPROUTE 2.2.2.2 255 255 255 32.1.1.3 پر ایسا 3.5.1.3 33.3.3 3.5.3 5.4.5 5.4.3 5.4.4.1.4 5.4.3 6.4.1.1.2 7.5.4.5 7.5.6 5.4.7.6 from other side so received open message تو ہماری نیبر نے جو آپ کو open message بیجا and then you have different parameters جو ہے وہ نیبر کے ساتھ check کر رہے ہیں and then you say open sent to open confirm آپ کا status گیا and from open confirm to you go to established so even if you do show ipbgp summary you should now see both the neighbors being up now اب میں کام کروں گا میں clear کروں گا دوبارہ بلکہ میں اس debug کو پہلے روکوں گا you all اور clear ipbgp summary not summary clear ipbgp i can do store دونوں کو clear کرنے کے لئے اور i can just clear this one and میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ look at the state you just have to do it quite quickly تاکہ آپ یہاں پہ open open confirm وہ messages جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں اب اگر میں اس ڈراؤٹ neighbor کو shut ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں so router bgp 2.2.2.2 yes number neighbor 2.2.2.2 shut ڈاؤن there we go do show run pipe section route to bgp you got this message neighbor shut ڈاؤن so یہ دیکھیں ایک اور command جو ہم نے add کی وہ اسی neighbor کی command میں آگئے جو بھی command کرنی ہے آپ نے اسی neighbor کے لئے کرنی ہے if i do show ipbgp summary now you should see admin which means کہ آپ کا جو neighbor ہے وہ admin ڈاؤن ہے اس کو آپ کرتے ہیں so i will say no neighbor 2.2.2.2 shut ڈاؤن والکہ میں کام کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں do show ipbgp summary and then i will say no neighbor 2.2.2.2 shut ڈاؤن بہت تیز ابھی well okay so from isp2 perspective do you show ipbgp summary can say the neighbor is out isp1 do you show ipbgp summary ہمارا جو neighbor ہے وہ آپ ہے so so far so good ہم نے ebgp neighbor دونوں طریقے سے آپ کیا on a point to point ip address جو کہ ہمارے پاس یہ دو interfaces تھے اس ip to address to یہاں پہ اس interface پہ جو ip address تھا اور ہم نے loop back to loop back بھی دیکھا کہ اس میں configuration میں تھوڑا سا difference آئے گا because it's a ebgp environment that's why it's a different in other scenarios جو کہ ایک اور protocol called ibgp اس کو ہم تھوڑا بعد میں discuss کریں گے تو going back to our scenario i know lab اس وقت لمبی ہو رہی ہے but before finishing this lab ایک چیز ضرور میں آپ کو بتانا چاہوں گا and then finally ہم اس کو وہاں پہ wrap up کریں گے وہ how do we advertise this subnet so جیسا کہ میں نے کہ network command وہ differently کام کرتی ہے in bgp so this particular subnet we have to advertise it to both isps اب let's go on customer one to show ip route اس وقت میں پہ bgp کا کو route نہیں ہے کیونکہ if you look at here اگر آپ کے پاس bgp کی طرف سے کوئی route آئے گا you should see this zero being incrementing یہ آپ کے پاس zero نہیں ہوگا آپ کو جتنے routes bgp کی طرف سے مل رہی ہیں اتنے routes آپ کو یہ دکھائے گا کہ اتنے prefix لگ راوٹ راوٹ مل لگا گے اور only اس particular prefix کو allow کر ہوگے جو کہ ہم quickly کر سکتے ہیں لا worry ip access list extended and we'll say lan or we'll say public subnet permit ip 100.1.1.0 255 wrong 9 اس کے لئے مجھے prefix list use کرنے پڑے گی جو کہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا and then you know what میں اس کو یہاں pending کرتا ہوں اگلے lecture میں اس کو discuss کرتے گے کہ prefix میں اس پہ نہیں دیکھتا but one way جو ہم نے دیکھا کہ redistribute connected but that's not the desired way میں چاہتا کہ redistribute نہیں کرنا چاہ رہا اپنے network کو so i'll say no red redistribute connected the other ways is to use the network command network 100.1.0 mask 255 255 255 0 and then i can also apply some route map لیکن اس وقت وہ میری demand نہیں ہے وہ میری requirement نہیں ہے if i now do show ip route اس وقت 100 کے route جو ہے نہیں ہوا رہا and if i enter it now here ابھی if i see show ip bgp summary you should see que یہ zero جو ہے one میں بدل گیا which means کہ اس neighbor سے آپ کو ایک prefix learn ہو رہا ہے show ip route which shows you this is the prefix show ip route bgp is this same thing اگر میں isp2 میں دیکھتا ہوں learning the exact same thing اب یہ پہ if i go on customer and i remove that and i will say network but i will give it a different mask so i think وہ میرے locally generated networks کو اگر میں network command ڈیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ وہ error دے رہا لیکن normally error دینا نہیں چاہیے اور if i say network this میں یہ mask دیتا ہی نہیں look at this اب آپ کا وہ جو bgp کا route learn نہیں ہو رہا کیون کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا یا کہ network command اس میں کیسے ہوتا ہے کہ جب میں نے network command کے ساتھ mask نہیں دیا تو bgb by default کیا کرے گا اس کو classful network میں summarize کرے گا تو it will be slash 8 اب slash 8 کو advertise کرے گا لیکن advertise نہیں کرے گا slash 8 کو دیکھے گا کہ کیا میرے پاس میرے routing table میں 100.1.1.0 slash 8 ہے you're like نہیں sorry میرے پاس slash 24 ہے that means کہ میں کچھ بھی advertise نہیں کروں so you have to be very very specific کہ mask needs to be exactly same as جو آپ کے routing table میں ہے which is slash 24 جب تا کہ آپ یہ slash 24 کے mask کے ساتھ advertise نہیں کروگے ISP کے پاس نہیں پہنچے گا and you can see now he's getting there and the last thing the bgp table show ip bgp you seeing this thing star star mean this is a valid route and this greater than sign mean this is a best route now kis بھی routes کو جو bgp table کے اندر ہو اس کو routing table میں جانے کے لیے آپ کے پاس یہ دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے کہ ایک تو یہ valid route ہے اور دوسرا is a best route as well اگر آپ کا route 3-4 جگہ سے آرہا ہے آپ اسے ایک specific route select being a best route اور اس کو اپنے neighbors کے پاس advertise کرو گے اور اس best route پہ آپ یہ greater than کا symbol دیکھو گے تو آپ کو یہ دونوں symbol نظر آئیں گے then it will be in your routing table so you will see show ip route you will see it here اگر let's say یہ greater than کا symbol یہاں نہ ہوتا تو آپ کو یہ route bgp table میں تو نظر آتا لیکن routing table میں نظر نہیں آتا that means کہ آپ forwarding جو ہے وہ کام نہیں کر تو more on that اس کو آگے اپنے اگلے lecture میں لے کے جائیں گے بٹ i think is like lecture کو یہ پر wrap up کرتے ہیں because بہت زیادہ اور رہا i know آپ لوگ really hope کہ bore نہیں ہوئے and a really big thank you for all your support ابھی تک آپ کے سارے feedback جو ہمیں ملتے ہیں i really appreciate that اور اسی طرح آپ ہمیں feedback دیتے رہیں اور please اس پورے academy کو اس کے facebook pages کو آگے share ضرور کیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اسے فائدہ اٹھا سکیں تو i really hope you learned whatever we talked about in this lecture and thank you very much for listening to me دعا میں بہت بہت یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ